اسلام علیکم میرے نام ساتھ خان ہے اور میں ہوں الفیصل پرپٹی سروس اس کی جانب سے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے ایک مکان دکھانے جا رہا ہوں جو کہ ساڑھے چار ساڑھے آٹھ مرلکہ ہے واقعہ ماللہ جو ہے سکندرہ باد ہے سکندرہ باد جو ماللہ ہے تاج پورا سے پہلے ہے تاج پورا جنوبی جو آتا ہے اس سے پہلے ایک ماللہ آتا ہے وہ ہے سکندرہ باد اس کے پاس جو نروی بلیس ہے وہ ہے ٹینکی والا چوک خوشاب میں ہے تو یہ جو مکان ہے س دنگ جو ہے دوַکالی آتی ہیں اور یہ مکان جو ہے فحد سیل ہے اس کی ڑیمانڈ جو ہے پین تیس لاکھ روپے Equity جو سکھو چلتے ہیں اس مکان کی طرف جو ہم آپ کو دیکھاتے ہیں تو یہ جو خوشاب شہر میں ہے خوشاب شہر کی جو آبادی ہے اس میں واقعہ مارلہ سکنٹ آباد تو چلتے ہیں اس مکان کی طرف دیکھتے ہیں اس مکان کو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے مکان کا گیڈ ہے مین گیڈ ہے مکان کا اور اس طرف میں آپ کو چل کے دکھاؤں تو یہ جو ہے اس کا بجلی کا میٹر ہے بجلی کا میٹر ہے اور یہ اس کا گینس کا میٹر ہے اور یہ ایسا جو ہے بیٹھک نما یہاں پر بنائے گی یہ یہاں تک بنتا ہے تو یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کی جو ہے بیٹھک ہے یہ اس کی بیٹھک ہے اور اس طرف سے جو ہے نا آگے وہاں پر مین گیڈ ہے اور یہ جو ہے نا گلی آگے بند ہے اور پیچھے جو گلی آ رہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو چلتے ہیں اس مکان کی طرف جو کہ فارسل ہے یہ اس کا مین گیڈ ہے یہاں پر جو ہے گینس اور بجلی اور پانی کی سہولت موجود ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ اس کا مین گیڈ ہے تو چلتے ہیں اس مکان کی طرف جو کہ فارسل ہے ساڑھے آٹھ مہرلے کا ہے اور واقعہ محلہ سکندر آباد خوشاب میں ہے تو جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا تھا اس کا واش روم وغیرہ ہے اس صرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا باثروم ہے اور یہ جو ہے نلکہ لگا ہوا ہے یہ بول پر ہے اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو وارٹر پمپ لگا ہوا ہے یہ وارٹر سپلائی پر ہے وارٹر سپلائی پر اس کا پانی ہے اور یہ مین گیٹ سے داخل ہوتے ہوئے یہ مکان کا دروازہ ہے مین جو ہے واش روم وغیرہ ایک اس کی بیٹھک ہے یہ والی ہے تو چلتے ہیں اس بیٹھک کی طرف یہ جو بیٹھک ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں نیچے جو ہے پتھر وغیرہ لگا ہوا ہے باہر جو ہے اس کا دروازہ ہے اور ایک وینڈو باری ہے ایک اور دو گارڈر پر یہ بڑا کمرہ ہے دو گارڈر پر یہ جو ہے بڑا کمرہ ہے یہ جو ہے ایزا بیٹھک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر جو ہے ٹائل لگی ہوئی ہے کڑییں ڈلی ہوئی ہیں اور گارڈر ہیں تو چلتے ہیں دوسرے کمروں کی طرف تو یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا سہن ہے یہ اس مکان کا سہن ہے اس طرف ایک جو ہے کمرہ ہے وہ ساتھ والا ہے یہ تیسرا کمرہ ہے اور یہ جو ہے آپ کو بیٹھک دکھائی ہے تو دوسرے کمرے کی طرف چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس مکان کا جو سہن ہے بہت بڑا ہے یہ ساڑھے آٹھ مرلے ہے نا ساڑھے آٹھ مرلے کا یہ مکان ہے دروازہ ہے اس دروازے سے ہم داخل ہو کر دکھا رہے ہیں اس طرف بیٹھے کو یہ دروازہ جاتا ہے اور یہ کمرہ ایک گارڈر پر ہے اوپر اس کی پرچت جسے شلف بغیرہ کہتے ہیں وہ بنی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک گارڈر پر بڑا کمرہ ہے ایک گارڈر پر بڑا کمرہ ہے نیچے پتھر وغیرہ اور اس طرف جو ہے نمینڈو باری وغیرہ ہے اور یہ آپ کا مین دروازہ ہے تو چلتے ہیں دوسرے کمرے کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ کمرہ ہے تیسرا ایک بیٹھک تھی دوسرا کمرہ دکھایا اور یہ تیسرا کمرہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جو ہے دو گارڈر پر ہے دو گارڈر پر بڑا کمرہ ہے یہ تقریبا جو ہے اٹھارہ بارہ کا یہ کمرہ ہے بڑا دو گارڈر پر ہے اور اس طرف یہ ہے اس کا یہ مین دروازہ ہے مین دروازہ اس کمرے کا ہے اور یہ جو ہے گھر کا بڑا کمرہ ہے اس طرف علماری بغیرہ ہے اور اوپر شیر بغیرہ بنائے گئے ہیں اور اس طرف جو اینا تو یہ جو اینا سٹور روم ہے ابھی پہلے کچن تھا یہاں پر جو اینا ابھی سٹور روم بنائے گیا اس کے ساتھ جی لگا ہے تو چلتے ہیں سہن کی طرف آپ کو جو ہے سہن دکھاتے ہیں اس مکان کا یہ جو ہے کچن ہے ہم آپ کو یہ کچن بھی دکھاتے ہیں اس مکان کا جو کچن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہے اس طرف نیچے چلے بغیرہ کا نظام بنائے گیا اور اوپر یہ شیر اس کا بنا ہوا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا تھا اندر جو ہے اس کے سامنے کمرہ ہے بڑا سا ڈالا ہوا دو گارڈر پر اور یہ جو ہے کمرہ تھوڑا اونچا بھی ہے زمین سے مکان سے اور یہ کمرہ یہ جو ہے کمرہ نے دو گارڈر پر ہے ساتھ یہ کچن ہے اور یہ ایک گارڈر پر آپ کو کمرہ دکھایا ہے اس کے علاوہ یہ دو بیٹھ کے دو گارڈر پر ہے تو اس طرف تھوڑا سا بغیچہ بغیرہ ہے یہ اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں بغیچہ بغیرہ بنا ہوا ہے یہاں پر جو ہے مرود بغیرہ کر رکھ لگا ہوا ہے تو اس طرف ہم آپ کو دکھاتے چلیں کہ یہ جو ہے گٹر ہے گٹر جو ہے اسی مکان کے اندر بنایا گیا نظام اس کا اور یہ جو ہے پھر سے ذکر کرتا جاؤں یہ جو ہے اس کا بورٹ پر نلکا ہے اور یہ جو ہے ویٹر سپلائی کے یہاں پر پانی ہے اور یہ جو ہے وہ سلخانہ وغیرہ اور اپنے جو ہے باثروم ہے تو چلتے ہیں باہر ایک طرف ایک بار پھر سے آپ کو جو ہے باہر سے دکھاتے ہیں یہ مکان تو چلتے ہیں باہر جو ہے آپ کو ایک بار پھر سے یہ دکھاتے ہیں مکان یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلی ہے اس کی یہ اس کا جو ہے مین گیڑ ہے اور یہ جو ہے اس صرف یہ گلی سامنے بند ہو جاتی ہے اور یہ اس کا مین دروازہ ہو گیا اس مکان جو ہے ساڑھے آٹھ مطلب کا ہے اس صرف بیٹھک وغیرہ ہے اور گینس کا میٹر اور بجلی کا میٹر ہے تو جیسے کہ میں آپ کو دکھار رہا تھا یہ ساڑھے آٹھ مطلب کا یہ مکان ہے جو کہ فارسل ہے واقع محلہ سکندر آباد نیر بھائی ٹینکی والا جو ہے تاج پورا جنوبی سے پہلے ایک محلہ آتا ہے خوشاب کا جو ہے خوشاب شہد کا یہ واقعہ محلہ سکندر آباد میں ہے تو اس کی جو گلی ہے تقریباً آٹھ سے دس فٹ کی ہے اور آگے جو ہے گلی بند ہے پیچھے جو ہے گلی جو ہے نہ ساید مروف سوری دربا تاج پورا جنوبی کی طرف جاتی ہے تاج پورا جنوبی کی طرف جاتی ہے اور دوسری جو ہے پیچھے اس طرف جاتی ہے اپنا پرانا چوک خوشاب کی طرف اپنا ٹینکی والا چوک اس کے پاس بہت قریب ہے تو خریدنے کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ جو ہے گلی اس کی آٹھ سے دس فٹ کی ہے دو راتہ چلوں ساڑھے آٹھ مرلے کا مکان ہے اور اس کا گینس کا میٹر اپنا ہے بجلی کا میٹر اپنا ہے ایک بیٹھک ہے تین کمرے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے بور ہے وارٹل سی فلائی کی سہولت موجود ہے اس کی ڈیمانڈ جو ہے پینتیس لاکھ روپے پینتیس لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے خریدنے کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں بلائی رابطہ فیصل خان 03005794153 یہ آپ ڈیل کیجئے گا 03026090293 تھانکس فار واشنگ دس ویڈیو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمارے آنے والی اپ ڈیٹس کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا